موسیقی نمسکر دوستوں آج آپ کو بتانے والا ہوں ہمارے گھر کا بھک پاپولر کھانا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں پنیر جس کو چھینہ بھی بولتے ہیں جس کو کارٹیچ چیز بھی بولتے ہیں تو یہ پنیر میں کتنی کیلوریز ہے کتنا اس میں فیٹ ہے یہ سارا جانکاری آپ کے پاس ہونی چاہیے دیکھیں دودھ جو ہوتا ہے دودھ سے پنیر بنتا ہے تو سب کو معلوم ہے اور آپ کو معلوم ہے دودھ میں دو چیز کی پرابلم ہے ایک تو اس میں فیٹ ہے جس کو ٹرائی گلیسرائٹ بولتے ہیں اور ایک اس میں کولیسٹرول بھی ہے کیونکہ وہ اینیمل فود ہے اب مال لیتے ہیں ہمارے پاس سو گرام دودھ ہے اور اس دودھ کو ہم لوگ پنیر میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس میں قریب ہو سکتا ہے دس پندرہ گرام ایک پنیر بن پائے گا بیس گرام پنیر بن پائے گا پر اگر ہم لوگ مال لیتے ہیں سو گرام پنیر کریئٹ کرنا ہے تو ہمیں کم سے کم پانچ سو گرام دودھ کی ضرورت ہے پانچ سو گرام اگر دودھ لیتے ہیں تو اس میں ٹوٹل جتنا فیٹ ہوتا ہے وہ قریب قریب بیس بائیس گرام تک کا فیٹ آ جاتا ہے تو مطلب اگر ہم چار یا پانچ گرام پر ہنڈیڈ ایمل والا دودھ لیتے ہیں اور اس کا ہم پنیر بناتے ہیں تو مطلب بیس سے بائیس گرام تک کا تیل بہت ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں ہم لوگ چاہتے ہیں تیل کا ماترہ جو فیٹ کا ماترہ وہ ہم لوگ گھٹانا چاہتے ہیں اور پنیر میں کونسنٹریٹڈ ملک ہے اس بات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا پنیر بنتا کیسے ہے دودھ لیا اس میں نیمبو ڈال کے اس کو اچھے سے رکھ دیا اور اس کا سارا گرم کر کے پھر اسے وہ کپڑے میں باندھ کے اس کا سارا پانی نکال دیا پانی میں فیٹ نہیں نکلتی ہے کیونکہ پانی تو پانی نکلتا ہے جو فیٹ ہے وہ اندر ہی رہ جاتی ہے ہاں پنیر میں اچھی جو چیزیں ہیں وہ ہے کہ اس میں بہت سارا پروٹین مل جائے گا آپ کو تو اس لیے ہارٹ کے مریجوں کو تو ہم لوگ پنیر دے نہیں سکتے ہیں کیونکہ پنیر لے گا تو بہت زیادہ فیٹ جائے گا اور پنیر میں کولیسٹرول بھی بہت ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک آدمی کو ہم لوگ بولتے ہیں سارے دن میں دس میلی گرام سے زیادہ کولیسٹرول نہیں لینا چاہیے اور اگر پانچ چھے سو گرام دودھ سے ایک سو گرام پنیر بنتا ہے تو قریب قریب ایک سو سے اوپر میلی گرام ان کے پاس کولیسٹرول چلی گئی جو کہ ہارٹ کے لیے بہت خراب ہے میں نے دیکھا بہت سارے جگہ میں لوگ ہارٹ کے مریج کو پنیر کھلاتے ہیں چھینہ کو الگ سے کھلایا جاتا ہے نہیں نہیں ہارٹ کی بیماری ہوگی چھینہ کھلاو that is a jahir تو یاد رکھئے گا یہ آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا پانیر ہارٹ کے لیے اچھا نہیں ہے آپ کوئی آدمی بولتا ہے سر میں دو سو گرام میرے کو دودھ آپ بول رہے ہیں وہ لے سکتے ہیں ہارٹ کے لیے تو دو سو گرام کا جتنا پانیر بنتا ہوتا کھا لوں گا میں بولا ہاں چل جائے گا اور اگر آپ سکمڈ ملک کا پانیر بناو گے تو اس میں فیٹ اور کم ہو جائے گا تو جب بھی ہارٹ کا کوئی مریج ہو تو ان کو ہم بول دیں گے پانیر کھانے کا سوک ہے کوئی ہارٹ کے پیشنٹ کو تو سکمڈ ملک لیجے پانچ سو گرام اس کا پانیر بنائی اور جتا پانیر بنتا وہ پورا کھا سکتے ہیں کیلری وائز پانیر میں اچھا خاصا کیلری ہوتا ہے تو اس لیے وجن کے لیے بہت اچھا نہیں ہے پھر بھی اگر آپ ہارٹ کے مریج نہ ہوں اور سکمڈ ملک کا پانیر بناتے ہیں تو ہر دن بھی اللہ کر سکتے ہیں تو پانیر کے بارے میں یہ نولیج آپ کے پاس کلیر ہونا چاہیے دودھ سے بناوا چیز ہے اس لیے اس میں کولیسٹرول ہوگا اور دوسری بات یہ سمجھنا ہے اس میں پروٹین اچھا خاصا ملتا ہے اس میں کیلسیم وغیرے بھی مل جائے گی بہت جو آپ کو ایکسٹرا ملے گا وہ ہے کولیسٹرول اور وہ آپ نہیں لے سکتے ہیں اگر ہارٹ کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو دودھ کی پروڈکٹ سارے بند ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہم لوگ بولتے ہیں یا تو آپ کوئی بھی طرح کا سویا ملک لے سکتے ہیں المنڈ ملک لے سکتے ہیں یا تو سکم ملک لے سکتے ہیں اور دودھ کو پورا چھوڑ سکو تو اور اچھی بات ہے تو پانیر کے بارے میں آج یہی پہ بتا رہا تھا اور یہ بات آپ سارے لوگوں تک شیئر کیجئے پانیر کے بارے میں ہر آدمی کے دماغ میں کلیریٹی ہو جانی چاہیے یہ پانیر فیٹ سے بھرا ہوا ہے بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ وہ جو پانیر کا پانی نکل گیا اس میں سارا فیٹ نکل جاتا ہے پانی میں تو 99% پانی ہوتا ہے تھوڑی بہت نیوٹریشن ہوگی بٹ اس میں فیٹ نہیں نکلتی ہے فیٹ رہ جاتی ہے پانیر کے اندر اور وہ پانیر بہت خطرناک ہے ہرٹ کے لیے تو ہرٹ کے پیشنٹ تو دیفینیٹلی ایوائیڈ کیجئے باقی لوگ بھی جان کے چلیے سکیم مل کا پانیر بن جائے تو سب سے بڑی آیا ہے ٹوفو لے سکتے ہیں پانیر کے جگہ میں جو سویا کی پانیر ہوتی ہے وہ پھر بھی ٹھیک ہے تو اینیوے میں ڈاکٹر بیمل چھا جھڑ ہوں آپ جانتے ہیں ہرٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ بینہ بائی پسجری بینہ انجیو بلاسٹک ہیں انڈیا میں قریب سو سینٹر ہم لوگ چلاتے ہیں ہرٹ کے اوپر جہاں پہ ہم لوگ ایڈیوکیٹ کرتے ہیں ہرٹ کے بارے میں ان کو زیرو آئل کوکنگ سکھاتے ہیں ان کی لائف سٹائل بدل کے ان کو ٹھیک کرتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پہ کوئی مشین جو نون انویزیو مشین سے بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ ساری جانکاری آپ کے پاس ہونی چاہیے ہمارے ویب سائٹ میں جا کے میرے سے آپ ویڈیو کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں ٹینکیو سو مچ